سب سے پہلے میں جتنے سامہین ہیں میرے بکلہ ہیں میری بیٹیاں ہیں سب کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے محرک شاداب جعفری صاحب زبیر کسانہ صاحب صدار عظیم اللہ صاحب معظم بٹ صاحب علی بخاری صاحب حارون ارشاد جنجوہ صاحب شوکت روح صدیقی صاحب طائر ملک صاحب وزوان اختر ایوان شوکت جوہیہ صاحب ملک خالد ایوان محمود عالم چودری سید نیاز اللہ نیازی صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے لئے آپ میں سے ہر ایک میرے سر کا تاگ ہے اور میں مفروضوں پر بات نہیں کرتا ہوں میں حقائق کی بات کرتا ہوں اس لئے بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اگر ہم لپٹی چپٹی بات کریں گے ہے اور اس شخص کو جو اس طبائی کا ذمہ دار ہے وہ اس کا نام لے کے بات نہیں کریں گے اور پھر میرے کپتان نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد کس بات کا ڈر و خوف ہے میں نے تو جواب سر میں نے اپنے پر بردگار تو دینا ہے میں آج اپنی عادت کے خلاف چند پوائنٹ میں عموماً زبانی تقریل کرتا ہوں میرا بیٹا بیرستر عثمان بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ذرا تھوڑا خیال کرو اس لئے میں نے اپنی چند پوائنٹ جو لکھے ہیں تاکہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے اس لئے کہ راولز پنٹی بار یہ عماجگاہ ہیں ان لوگوں کی جو اپنی آزادی کے لیے غلامی کو ختم کرنے کے لیے آج برسر پیکار ہیں ان ساری لیڈرشپ کے سربراہی میں تو میں شروع کروں گا پری ایمبل سے دیکھیں بڑا ضروری ہے کہ ہم بنیادی طور پر سمجھیں کہ کیا ہم اس کے تابع ہیں آج تک سن لیں آج تک اس کا اختیار میرے پروردگار کی سورنٹی کے بعد عوام اور آپ کے ووٹوں سے میرے پاس ہے لیکن بدخسپتی سے یہ اختیار اس سے بالاتر پاکستان کے آرمی چیف کے پاس رہا ہے وہ اپنے بوٹ کی نوک کے اوپر جو ہے اس آئین کو جس کا اس نے حلب لیا ہوا ہے نہیں نہیں سنے 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 یہ بات نہیں میں غصے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں بکیل ہوں میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں اصلاح کے لیے تاکہ میری آواز میرے موجودہ آرمی چیف کو جو ہماری آرمی کی اور پاکستان کی عزت ہے اس تک پہنچے اور اس کی اصلاح ہو کہ پاکستان کے بکلہ جو رول آفلاہ کی اتنی بڑی مہم و تحریک چلائے ہوئے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بکلہ رول آفلاہ کیم نہیں ہے اس کی بنیاد کرپشن ہے اور کرپشن کا سردار آج تک کون رہا ہے آرمی چیف میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر آرمی چیف موجودہ یہ کہہ دے کہ میں نے اور میرے لوگوں نے اردگرد لوگوں نے جرنیلوں نے کرپشن نہیں کرنی ججوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرسکیں سیاستدانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرسکیں بیروکریٹ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرسکیں اور میرا ملک آزاد ہو جائے دیکھ لیں مشرف کو دیکھ لیں کہاں آئیں کتنی کرپشن کی آپ دیکھ لیں کیانی کو دیکھ لیں میرا ملک لونٹ کے چلا گیا اور جب میں بات کرتا ہوں تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے ریاست سے میری افواج سے میری افواج تو پنشن کے لیے ترس رہے ہیں اپنی تنخاہ کے لیے میری بہادر افواج جس وقت آئی نماز کے غلام ہیں کہ ان کو وقت کے اوپر جو ہے وہ تنخاہ ملے لیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو سعودی عرب میں ہیں کیا نام اس کا راہی شریف اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کا معاظنہ کریں میرے سب سے بڑے دشمن اس وقت جو آرمی چیفے سات گناہ بڑی افواج کا جو اپریل کے اندر مقرر کیا جس کا نام ہے جنرل پانڈے اس کی ٹوٹل مالیت اور میرے فوج کے بہادر جنرلوں اور بہادر افواج کے جوانوں سن لو کہ اس کی ٹوٹل مالیت 29 لاکھ روپیہ ہے اور جب باجوہ کو پکڑا جاتا ہے کون پکڑتا ہے میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اربوں روپیہ کدھر آیا تو اہم بیار کے لوگوں کو لٹکایا جاتا ہے جس طرح آزم سواتی نے کہا کہ تم نے سولہ ارب روپیہ جو میرے ملک کا انارو ٹوی میں گیا کیا تم نے کرپشن کی اجازت دیتی گئی ہے تو اس کو ریاست سے جوڑا گیا آپ وکلا ہیں دیکھ لیں میری ایف آئی آر کو اور جب میں نے ایک جرنیل کو یا دو جرنیل کو باسٹڈ کہا گیا تو پورے ملک کے اندر جو ہے مجھے گھمایا گیا جو شرمناک حرکت آج سن لے درہ ترجمان آرمی کا میرا سب سے بڑا دشمن میری قوم میری فوج کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا ترجمان کیا کہتا ہے کہ میرے چند جرنیلوں کا کام چند جرنیلوں کا سب کا نہیں سب میرے سر کے تاج ہیں چند جرنیلوں کا کام ویڈیو بنانا ہے تاکہ بلیک میل کر سکے ہیں آپ سنیں سنیں ذرا تسلسل میرا ختم ہو جائے گا اور ان کا کام میرے ملک کو انہوں نے لون تو لیا ہے اب ہڈیوں کے اندر جو برادہ ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں دیکھ لیں آپ یہ میں کوئی نفرت نہیں اینگر نہیں ہے ریولجن نہیں ہے تنز نہیں ہے میرے آرمی چیف میں حقائق کی بات کر رہا ہوں قوم کے نبز کی بات کر رہا ہوں وکلا کی بات کر رہا ہوں جس کے تابعہ آپ نہیں ہوں اگر ہو تو میرا ملک ٹھیک ہو جائے اب آئیں میں ذرا وہ حلف آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو میرا آرمی چیف جو ہے اس نے لیا اس کے بعد اس کا نام دو سالمنی سوئر دیکھ آئی ویر دا فیتھ ریجنس ٹو پاکستان آسن ملی صاحب آپ سے پہلے میرے تو جتنے چیف رہے ہیں انہوں تو ایلیجنس لیا ہے دبائی کا ایلیجنس لیا ہے انہوں نے سکارٹلین بلجیم اور کہاں کہاں کا سعودی عرب کا تو آپ کا ٹیسٹ ہے اور اللہ کرے کہ آپ اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ آپ کا ایلیجنس جو ہے آپ کے اس ملک کے ساتھ اس افواج کے ساتھ ہے جس نے آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عزت دے کے وہ تمغے آپ کے سینے پہ جو ہے وہ لگائے ہیں جو میری میرے افواج کی اور میرے بائیس کروڑ لوگوں کی عزت ہے اب آپ اس عزت کا احساس دلا رہا آگے کیا کہتا ہے ان اپھول در کانسٹیوشنہ اسلام کے لیے پر لکھا پاکستان اگر آپ واقعی اس آئی کتابے ہیں تو پھر شاہباز شریف صاحب کا زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف میرے بکلہ سن لیں آج تک جتنے آرمی چیف رہے اس نے آرمی رول رول افلاق کو ختم کیا اس لیے کہ وہ کرپٹ تھے میرے چند جرنیل کرپٹ میرے چند ججز کرپٹ میرے بہت سارے بیروکریٹ کرپٹ میرے بہت سارے سیاستدان کرپٹ لیکن اس کا منبع اوپر سے ہے اگر آرمی چیف جو طاقت کا سچ اچپا ہے جو اس آئین کے اوپر ہے اس آئین کے تابع وہ نہیں ہے اگر وہ تابع ہوتا تو مجھے بتائیں اس کے اگزیلی ادارے اس کے اگزیلی ادارے آئی ایس آئی ہمارا ہماری عزت ہے ہمارے حفاظت کی ریڈ کی ہڈی ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا اس کو پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا ہر ادارہ اس کے تابع ہے کیا کسی آئی جی کی اتنی طاقت ہے آزم سواتی جیسے پارفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر پنچتالیس ایف آئی آر کر آ اور پورے پاکستان کے لئے اس کو گمایا جائے یہ وہ آئی ایس آئی کا وہ بنگ ہے یہ حقائق پر مبنی ہے جن دلالوں کے ذریعے سے ہے مجھ بھی ایف آئی آر کرائی گی اور میں اپنے وکل آگوں سب وکل آگوں جگہ جگہ میرے لئے کھڑے تھے میں ان ججوں کا بھی جس میں حاشم کاکڑ میری زندگی کی تعبیر بن چکا ہے